موسیقی اس بار کی بارش میں چیون دائنی ماں گنگا کے روڈر روپ کے کچھ خاص درشن نہیں ہوئے لوگوں نے راحت کے سانس لی تھی لیکن ایسی راحت دولہ پرک شیطر کے لوگوں کے لیے نہیں ہیں خاص کر اس علاقے میں پڑھنے والے گاؤں حرداز پرک کلا کے لوگوں کے لیے باقی جگہوں پر گنگا نے نقصہ نہیں پہچا لیکن یہاں ایک ستھانی بھیسہی ندی کا تانڈل دیکھنے کو ملا ہے یہاں پر بھیسہی ندی کا چلستر اتنا بڑھ گیا ہے کہ حرداز پرک کلا گاؤں کی آدھی فسل جل مگ نہ ہو گئی ہے وہی رگ بھگ 25 گھروں میں 5 فٹ تک پانی گھس گیا ہے بہت سے لوگوں نے اپنے جانوروں کو لے کر سڑک پر اور کچھ لوگوں نے پراشر گری برحم بابا کے دھاروکستان پر شرن لی ہے نائک ڈی سے ہو کر ریکوہ ریٹی ماؤں جانے والے سمپرک مارک بھی جل مگ نہ ہو گئے ہیں لوگوں کی آواجہ ہی بند ہو چکی ہے آم لوگوں کو ماؤں جانے کے لیے دوسرے راستوں کا استعمال کرنا پڑ رہا ہے حرداز پرک کلا گاؤں کے رام بچن پال اور رام دھاری پال اپنے سیکڑوں بھیلےوں وہ گائوں کو لے کر سڑک پر آ کر ٹینٹ ڈال کر رہ رہے ہیں کھیتوں میں ان کی فسل اور گھر 5 فٹ کے پانی میں جل مگ نہ ہو چکا ہے گھریلو سامان باہر کے پانی میں بھی کر برباد ہو چکے ہیں اسی طرح شریف پرساد چوہان چندریدیب چوہان بیربل چوہان گھڑڈو چوہان گوپال چوہان تلک دھاری چوہان چھوٹو شرما کا گھر بڑھتے جلستر کی چپیٹ میں آ گیا ہے یہ لوگ بھی سڑک پر پلاسٹک ترپال ڈال کر رہنے کو بھی بشن فسل چوپٹ ہونے سے آنے والے سمیں میں اس علاقے میں خادیانے سنکٹ آنے کی بھی آشنکہ بڑھ گئی ہے اس سلسلے میں اوبزرادکاری سورج کمار یادو سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی ہر سمبھاؤں مدد کی جائے گی اوبزرادکاری نے لیکپال آشتوش پانڈے کو موقع پر بھیج پیڑتوں کا حال چال جانا اور فسل کا موازد دلانے کا بھی آشوہسن دیا ہے بھارتی جنتا پارٹی کسان مورسہ کے زلاع اپادہکش رود پرتاب سنگھ نے کہا کہ بھائیسہی ندی اور مگری ندی کے آس پاس رہنے والے لوگوں کو ہر سال بھار کی بھی شکاہ جھیلیں پڑتی ہے اچھ آدھکاریوں سے بات بھی ہوئی ہے یا تھا شگر رہت کارے پہنچائے جائے گی پردھان راجل چوہان نے بتایا کہ بڑھتے جنتر پر دھیان ہے لوگوں کو کھانے پینے کی دکت ہوگی تو مدد کی جائے گی گازرپل کے ایسی اور بھی خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور تبائیں